اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام تھوڑا سا اپنا تابع کروا دیجئے گا جی میرا پورا نام ہے ڈاکٹر غلام علی اسکر میں گائنکولوجسٹ ہوں ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے اور فیل حال میں آج کل پاکستان ریلویس کینز ہسپٹل میں ایز اگائنکولوجسٹ پوسٹ ہوں ماشاءاللہ سے کتنی سرویس ہو گئی آپ کب سے کام کر رہے ہیں میں 2005 میں میری انڈکشن ہوئی تھی پاکستان ریلویس میں تو نائنٹین یئرز ہو گئی لیکن گائنکولوجسٹ کی پوسٹ میں لی تھی 2015 میں تو نو سال یعنی ایز اگائنکولوجسٹ کام کرتے ہو آپ کا تو شعبہ بھی گائنی کا ہے ہم لوگ فیملی پلینک سے ہیں محکمہ بحبود عبادی آپ محکمہ بحبود عبادی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا رول ہے عبادی جیسے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو مسائل پیش آ رہے ہیں آپ کی کیا رائی ہے اس بارے میں یعنی کہ میں آپ کے دپارٹمنٹ کو کس نظر سے دیکھتا ہوں ان کی سرویسز کو کس نظر سے دیکھتا ہوں جو فیملی پلیننگ یا خاندانی منصوبہ بندی کا آپ کا ادارہ ہے دپارٹمنٹ ہے وہ بہت اچھی سرویس دے رہے ہیں کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ایکنومیکل ڈاؤن ہے آج کل ہر طرف تو جتنی چھوٹی فیملی ہوگی والدین اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں گے جتنے کم بچے ہوں گے ان کو اچھی تعلیم ملے گی اچھی خوراک ملے گی اور وہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں گے جو کہ معاشرے کے کام ہیں تو آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے اس کو میں بہت اچھی نظر سے اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ کسی بھی ٹریٹمنٹ یا کوئی سرویس جو آپ دے رہے ہیں اس میں سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے ایکسپینڈ ڈیچر کا تو آپ کا تو سارا کچھ ہے بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے جو بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں ترشری کیئر یونٹس وہاں ایون جو بندہ ساتھ جاتے ہیں اس کو آنے جانے کا کرایا اور شاید ملک شیک بھی پھلایا جاتے ہیں کچھ ایسے ہی ہے نا بلکل سب سے مین پوائنٹ کسی بھی ٹریٹمنٹ کا ہوتا ہے فری آف کاسٹ یہیں بات ختم ہو جاتی ہے یعنی جس کو سرویسیز کی ضرورت ہے اس نے صرف چال کے آنا ہے تو فیملی پلیننگ کی وجہ سے آپ جیسے کہ آبادی کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ایک فیملی کی بنیادی اکائی کی طور پر آپ ایک تو ہیلپ کر رہے ہیں جسرا جب اس کو کولیکٹیولی دیکھیں تو معاشرے کے لیول پہ جب خاندانی منصوبہ بندی ہوگی تو ریسورسز زیادہ ہوں گے تو کام لوگوں میں اچھے طریقے سے تقسیم ہو جبکہ ابھی تو اولٹ ہے نا آبادی زیادہ ہے اور ریسورسز کام ہیں تو بہت اچھا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کردہ آ رہا ہے بہت مصمت اور بہت پوزیٹیو اور پریز ورثی بہت شکریہ فادرز ڈے آ رہا ہے یہ سنڈے کو فادر ڈے ہے بہت سارے مرد حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مدرز ڈے پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے فادرز کو بھول جاتے ہیں آپ اس پارے میں کچھ دیکھیں جو ماں کی اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے وہ فادر سے واقعی کہیں زیادہ ہے کیونکہ صرف آپ پریگنینسی کو اگر دیکھ لیں یا ڈیلیوری زچگی کے مراحل کو دیکھ لیں تو جو تکلیف ماں اٹھاتی ہے ظاہر ہے کہ فادر نہیں اٹھاتا تو پہلے تو اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے شورلی باپ سے زیادہ ہے لیکن اب باپ کی طرف آجیں تو اس کا اپنا کردار ہے کیونکہ ایک گھر کا جو سربراہ ہے یا مالک ہے وہ ایک مرد ہی لے کے چلتا ہے باپ کی جو موجودگی ہے ایک فیزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک ایموشنل جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں فادر چاہے گھر میں آکے ایک لفظ نہ بولے لیکن اس کا ایک کردار ہوتا ہے اس کا ایک روب ایک دندبہ ہی کافی ہے جو بروکن فیملیز آپ نے دیکھی ہوں گی اس میں آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں باپ نہیں ہوتا وہ پوری فیملی فار ہول لائف ان سیکیورٹی کا شکار رہتی ہے تو باپ اور پھر دوسری طرف آ جائیں تو بریڈ وینر ہوتا ہے اس نے محنت کرنی ہے آپ کو ہر چیز پروائیڈ کرنی ہے باقی یہ ہے کہ تریڈیشنلی روایتی طور پر جو باپ ہے وہ جتاتا نہیں باپ کی قربانیاں بے شمار ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل اپنی بیوی کو بچوں کو سپورٹ کرتا ہے ہر طرح کی لیکن جو ماں لیکن جو ماں ہے نا اس کا بہرحال لیول باپ سے آئی ہے ماشاءاللہ سے بچے کتنے ہیں میرے میرے ماشاءاللہ دو بیٹے دو بیٹیاں دو بیٹے اور دو بیٹیاں اور اچھی ہیپی فیملی ہے بہت ہیپی الحمدللہ اس کے وہ مثال وہ ادھر لے فوٹو بھی میں نے لگائی ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھیں فیملی کے ساتھ فادر دے کی وساطت سے ہم سارے والد سے بات بھی کر رہے ہیں اور ان کی انتھک محنت اور قربانیوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ہمارا محکمہ جو ہے ان کے ساتھ ہے اور شانہ مشانہ کام کر رہے ہیں ہم ماں کی صحت کے ساتھ ساتھ باپ کی صحت کا بھی بلکل اسی طرح سے خیال رکھ رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں سے ہمیں بہت امید ہے جو اتنی اچھی پوسٹ پہ اتنی اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا واسطہ ہی لوگوں کے ساتھ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا محکمہ بہبود عبادی کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی ہم اس میں سرویسیز اس طرح سے دے رہے ہیں کہ یہاں ہم ہر پیشنٹ کو آفر کرتے ہیں پی پی آئیو سی ڈی یعنی اگر ہم سیزیریان کر رہے ہیں تو ہم ضرور آپشن دیتے ہیں ایونڈ ڈیورنگ سرجری سپائنل لگا ہو تو پیشنٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کاپرٹی رکھ دیں اور میں اپنا پرائیویٹ آپ کو ایکزیمپل دے دیتا ہوں کہ وہاں بی ٹی ایل جو ہے بائی لیٹرل ٹیوبل لائیگیشن وہ میں پیشنٹ کو فری آف کاسٹ کرتا ہوں حالانکہ وہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہوتا ہے صرف میں پیشنٹ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ نے بچے بند کرانے تو اس کے کوئی چارجز میں ہوں گے تو یہ بھی یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ بہبود عبادی والا ہی کام کر رہے ہیں اور پری آف کاسٹ کر رہے ہیں یعنی وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید دو تین چار ہزار کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے بچے بند نہ کر رہے تو اس میں کہتا ہوں پری آف کاسٹ ہے اسی سیزیرین کے چارجز میں میں آپ کے بارے دوں گا ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ